حضور نے جب بھی کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان بنے جنہوں نے پورے قریش کے سامنے بے خوف کعبے کے سہن میں نماز ادا کی جب آپ خلیفہ بنے تو فتوحات فیلی تو فیلتی چلی گئی کبھی مصر فتح ہوا تو کبھی ایران مسلمانوں نے آرمینیا تک اسلامی پرچم کو لہرا دیا محض دس سال کی حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کو بائیس لاکھ مربع میل پر فیلا دیا سونے چاندی اور اہیر جواہرات کے امبار لگ گئے لیکن اتنے طاقتور خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ یہ اسی کے کبھی مسجد میں جھاڑو دیتے تو کبھی بیت المال کے اٹو کی دیکھ بال کیا کرتے جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تب ایک مجوسی ابو فیروز نے آپ پر پیچھے سے حملہ کیا اور یکم محرم کو آپ شہید ہو گئے